ایک دو دن سے پاکستان میں بہت زیادہ سیاسی جو ہے وہ انسٹینٹی ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ کیونکہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پرائم میسٹر عمران خان نے جو کنفیجن کریئٹ کر دی اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس چیف کی اپوائنٹمنٹ اتنی میٹر کرتی ہے کہ کل سے پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے جیسے کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کوئی سکس ہنڈرڈ سکسٹی ون پوائنٹس کی جو ہے وہ کمی آئی اور یہ this is happening because یہ political uncertainty ہے اچھا جب میں نے ساری چیز کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ اتنی اہم ہے اور وہ کیونکہ شاید پوری دنیا میں تو اس طرح نہ ہو کہ کہاں پہ اگر انٹیلیجنس چیف لگنا ہے تو وہاں پہ اور اس پہ uncertainty آتی ہے ایک جگہ کوئی دوسرا آ رہا ہے یہاں کوئی زاری بات ہے leadership کے درمیان civil military قیادر کے درمیان discussions ہوتی ہیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوئے کہ ہماری stock exchange ہی نیچے گیر کی جب میں نے اس کا تھوڑا چیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ جو بلومبرگ ہے جس کا ویسے حکومت پاکستان جب بھی کوئی اچھی چیز کہتی ہے تو ضرور ذکر کرتے لیکن جب بھی کچھ challenge بتاتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے جس کو ذاری بات ہے challenge کا پتا ہونا چاہیے بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی جو economy ہے اور جو پاکستان کی جو stock market ہے یہ third slowest perform کی ہے انہوں نے یہ سپٹمبر میں بلومبرگ نے کہا ہے third slowest in the world not in the region اور اسے جو سب سے worst perform کیا تھا I think وہ برازیل نے پھر ہانگ کانگ نے اور پھر جو ہے وہ پاکستان نے perform کیا اور بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو civil military معاملات پاکستان میں خراب ہوئے اس کے ظاہری بات ہے یہ اثرات ہیں کیونکہ یہ غیر یقینی صورتحال ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سارا جو investor ہے بہت سارے جو لوگ ہیں جیسے for example Chinese کو آپ دیکھ لیں تو Chinese obviously ان کو security provide کی گئی ہے فوج کی طرف سے اسی طرح بہت سارے جو کراچی کا business man اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے لیکن military اگر آپ کو یاد ہو کہ آرمی چیف جنرل باجبہ گاہے بگاہے business community کو بلاتے رہتے ہیں ان سے ملتے رہتے ہیں تاکہ ان کو confidence دیں کہ law enforcement کے مسئلے نہیں ہوں گے تو جب ہوتا یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اپنی جگہ chief executive کی ہے ان کی ایک ریٹ ہے لیکن جب آپ کو military chief بلائے اور کہے اور تو جب اس معاملے میں uncertainty ہو تو اس کا پھر کیونکہ جس نے آپ کو یقین دہا نہیں کرائی ہے کہ آپ کی security بہترین رہے گی اور ابھی تک بالکل بہترین رہی ہے وہ اگر ان کے کوئی political معاملات ہوں تو definitely وہ اثر انداز ہوگا security کے معاملات نہیں ہیں یہ political انداز ہے اگر ہمارا اس کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور ہمیں وہ اگلی قسط آئی ایم ایف نہیں دیتی تو پاکستان میں تو سرمایہ کاری کا پترین محول ڈیولپ ہو جائے گا اور اگر پاکستان آئی ایم اور اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں شوکت ترین صاحب جن کا بائی دا ویا پنڈورا پیپرز میں بھی نام آیا اور ان کی فیملی کے بھی شاید لوگوں کا نام آیا پتہ نہیں وہ اور بہت بڑے بزنسمن ہیں وہ گئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے ایکانومی کو سہارا دینے کے لیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور جب میں نے اس پر تھوڑی سٹڈی کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ دیکھیں ابھی تقریباً اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ایک ارب ڈالر جو ہے ہمیں ایشن ڈولمنٹ بینک دے گا اور اسی طرح جو ہے وہ ورڈ بینک جو ہے وہ بھی ہمیں کوئی ڈیڑھ ارب ڈالر کے قریب دے گا اگر ہمارے آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یہ جو گلوبل فائنینچل انسٹیٹوشنز ہیں انہوں نے کرپل کیا ہوا ہے اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک غیر جکینی صورتحال ہے اور عوام کو ظاہری بات ہے اس کو اگاہ کرنے کے بہت سارے میری خود بھی بہت سارے دوست بزنس مینجر وہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کہتے ہیں ہم جس چیز سے پریشان ہے وہ غیر جکینی صورتحال ہے ہمیں نہیں پتا ہے گورنمنٹ دیکھیں یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے یہ فینینس منسٹر کا کام ہوتا ہے یہ سٹیٹ بینک کے مینجر سٹیٹ بینک کے چیف کا کام ہوتا ہے وہ سٹیٹ بینک کے چیف جو ظاہری بات ہے آئی ایم ایف نہیں بیچوں ہیں ان کو اٹلیس یہ تو بتانا چاہیے بھائی کے بھی مذاکرات کام ہوں گے کیا ہوگا پیسہ آئے گا لیکن اور جیسے میں نے کل بھی آپ کو ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کس طرح پاکستان میں آج بھی 2021 میں بھی پاکستان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو ہم سٹیٹ بینک کا گورنل لگا رہے ہیں ہمیں ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے وہ پاکستانی لیکن ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے because he works for them یہ جو ایکسپورٹس ہیں جو مارکٹ ایکسپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انسٹینٹی کریئٹ کی تو اس سے بہت زیادہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈالر کی قیمت بڑی اور روپے کی قیمت کم ہوئی اس کی وجہ سے انویسٹر سارا پریشان ہو گیا مارکٹ کے حالات خراب ہو گئے آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹینٹی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی لگا رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط پریسیڈنٹ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر کوئی ایک ادھارے کا سربراہ لگایا جانا ہے کسی حاصل میک میں کا اور اس کے جو اثرات پاکستان کی پوری اکانومی میں پڑھ جائیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کتنے فرجائل ہیں کتنی ویک پوزیشن پر چیزیں موجود ہیں کتنی غیر یقینی صورتحال ہے سیٹ اپ کے حوالے سے اس کا مطلب ہے ہمارے ادھارے اس طرح مضبوط نہیں ہوئے وہ وہ سٹرنگ وہ ایک سٹرنگننگ انوائرمنٹ نہیں اور عمران خان صاحب کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی کو پوائنٹ کرنا ہوتا ہے یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے حالات ضرور پیدا کر دیتے ہیں جسے اگلا بھی پریشان ہوتا ہے وہ کچھ تو شاید نہیں پریشان ہوتا ہے کیونکہ ان کے لئے وہ کہتا ہے میں سپورٹس مین وہ میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ملک بھی پریشان ہو جاتا ہے اسی طرح جب آرمی تو ڈالر کی قیمت ہے کہ let's say آپ imagine کریں آئی ایم ایف سے ملاقرات کام یہ اب نہیں ہوتا تو ڈالر کہاں چلا جائے گا ون سیمٹی ٹو پہ تو آرڈر ہی یہاں پہ بھی کر رہا ہے اور اگر ڈالر کہاں چلے جانا ہے and above all جو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سٹاک مارکٹ میں جو سرمایہ کار ہیں جو انویسٹرز ہیں they are leaving اور نے کہا ہے جی تقریباً دس کروڑ ڈالر سے زائد کی جو سرمایہ کاری ہے وہ اس کی کمی کی دیکھی کی ہے دس کروڑ ڈالر سے اب پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے لیکن اس کو صرف اگر دیکھا جائے کہ امریکہ کی ایک فینینس کمپنی اس کا نام ہے ایم ایس سی آئی وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے درجہ بندی کی پاکستان کی سٹاک مارکٹ کی اور پوری دنیا کی مارکٹ کی تو انہوں نے جو پاکستان کی سٹاک مارکٹ ہے اس کو جو ایک امرجنگ مارکٹ سے امرجنگ مارکٹ کی فرش سے نکال کے فرنٹیر مارکٹ کی گروپ میں ڈال دیا ہے سو امرجنگ مارکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں بکوز یہ انسٹینٹی ہے ہم ہمارے اندر بڑی پوٹینچل ہے پاکستان بہت اچھا کام کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کاروبار نہیں ہو سکتا یہ صرف ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ خراب ہوا ہے یہ جو ریاست کے لوگوں نے ریاست کی جو ہماری سٹیٹ نے ہمارے پولیٹیشنز نے ہمارے جو لوگ آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے والے ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے یہ محول خراب کیا ہمیں اسی اس کا بھی اندازہ ہے کہ جب ہم نے نیکسٹ آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں تو اس کی کاسٹ بھرنی پڑنی ہے اس کی کاسٹ میں یہ ہے کہ قیمتیں بڑنی ہیں اس کی کاسٹ میں مہنگائی اور بڑنی ہیں اور مجھے تو کل کسی نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کل دوبارہ پیٹرول جو ہے وہ انکریز کرنے والے ہیں